حی علی الفلاہ جس کی شریعت کا مزاک اڑائے جا رہا وہ جس کوئی حیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نتھر سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دیلوے میرے دیلوے گوش سے زندہ میرے دیلوے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائد کی پیلی نہ دے تو کہتے جل چھٹی کر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں برکی رویں دڑائیں دل کو تھڑکایا سارے بدن کے دخون پہنچانے کا نظام چلایا ٹھپروں کی فیکٹریں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہٹیوں کو غزہ پہنچائی اور آنکھوں کو غزہ پہنچائی بالوں کو غزہ پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی داتوں کو کٹنے کی طاقت دی دو 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 وہاں نالیاں لگائیں سانس کی علت کر دی اور میدے کی علت کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزہ موں میں جائے تو میدہ کھل جائے اور پھر اپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا موں کھولے اور غزہ کو موں میں سب سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی چھٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزہوں کو کھینچے ٹھپڑے کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنٹوں کو غزہ دماغ کو غزہ ہٹیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سیل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دئیے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باگی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بیچار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا اس نے گاگ کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکی دی اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی دیکھو میں نے تمہارے لئے پھل نکالا میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور غصہ بھی بنایا میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار و خلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فبئی اے آلائے ربکو ماتو کت دیبان کیوں مجھے چھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی سے لائے ایک کڑوا ایک میٹھا بینہما برزا ان میں پردہ لگایا لا یب غیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو پڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کے رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کھوں جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ تمہیں پتہ نہیں ہے تم سمر جاؤگے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر ہو ہر روز اس کی شان جدا ہے کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان نہیں سنتے ہو سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا تَقَلَان پر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں ہا اے جنات ہوش میں ہا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے تمہیں آف کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان تمہیں پتہ نہیں ہے کس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چیرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توق ہوں گے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان تمہیں پتہ نہیں ہے میری دوزق بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور چھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے ہل من مزید ہل من مزید یا اللہ اور لیا یا اللہ اور لیا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹلاتے ہو یہ بھی سن لو وَلِمَنْ غَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لئے بڑی آلی شان جنتیں ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان زَبَاطَ اَفْنَان فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِعَةٍ زوجان فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ اَتُكَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِعَةٍ زوجان مُتَّكَئِنَ عَلَىٰ فُرُش بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبَرَق وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَان فِيهِنَّ قَاصْرَاتُ الدَّرْف لَمْ يَتْمِثُهُنَّ اِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان هَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَان کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لئے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آو میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے درخت پھیلے ہوئے پھل پھرے ہوئے ہوشے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پانی اٹھتا ہوا پانی بہتا ہوا گوریں سجی ہوئیں قلبان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لئے اور تمہیں کھلانے کے لئے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش پیشے ہوئے کالین لگے ہوئے اور گاؤ تک یہ لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت عبدالعباد کی وہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ داد رکھتا ہے اور اس کے نیچے دخت ہے اور اوپر خوش پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغا اور پھل چھکے ہوئے ہیں چھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں فَبِئَئِ اَعْلَىٰ اِرَبَّكُمَا تُكَلْ دِبَان اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کروگے آخر ہی کچھ شرم و حیاء چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میرے بھائیو اپنے اللہ کو رازی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے اوہ تُو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تُو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا اور وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چھت اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا تو روپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزق کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا